پدائش تئیسوہ باب اور سارا کی عمر ایک سو تئیس برس کی ہوئی سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارا نے کریتِ عربہ میں وفات پائی یہ کینان میں ہے اور ہبرون بھی کہلاتا ہے اور ابراہم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا پھر ابراہم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی حت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تب بنی حت نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداون ہماری سن تُو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تُو اپنے مردہ کو دفن کر ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تُو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے ابراہم نے اٹھ کر اور بنی حت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو اور سوہر کے بیٹے افران سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلہ کے گار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افران بنی حت کے درمیان بیٹھا تھا تب افران حتی نے بنی حت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہم کو جواب دیا اے میرے خداون یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیئے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تُو اپنے مردہ کو دفن کر تب ابراہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افران سے کہا کہ اگر تُو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تُو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا افران نے ابراہم کو جواب دیا اے میرے خداون میری بات سن یہ زمین چاندی کے چار سو مسکال کی ہے سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا پس اپنا مردہ دفن کر اور ابراہم نے افران کی بات مان لی سو ابراہم نے افران کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنیحت کے سامنے کیا تھا یعنی چاندی کے چار سو مسکال جو سوداغروں میں رائج تھی سو افران کا وہ کھیت جو مقفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بنیحت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے اس کے بعد ابراہم نے اپنی بیوی سارا کو مقفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملکے کینان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنیحت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہم کی ملکیت قرار دیے گئے موسیقی